اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی گزشتہ روز ریلی پی ٹی آئی قیادت پر اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں بیرسٹر گوہر، عمر ریوب، آمیر جوگر، شیب شاہین علی بخاری، آمیر مغل، ملک رفیق سمیت ایک سو پچاس پارٹی کے کارکن شامل ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این ایل اسمان بٹ سے اسمان بٹ بتائے گا کن دفات کے تحت یہ مقدمہ درج کی گئے لیت بلکل پی ٹی آئی قیادت پر اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں مقدمہ درج کیا گیا ہے گزشتہ روز یہ ریلی نکال گئی تھی جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمہ میں بیرسٹر گوہر علی، عمر ایوب، آمیر، ڈوگر، شیب شاہین، علی بخاری، آمیر مغل اور ملک رفیق میں شامل ہیں مقدمہ میں نموزت قیادت کے ساتھ ایک سو سے لے کر ایک سو پچاس تک نامعلوم پیٹلی کرکنان بھی شامل ہیں اور مقدمہ آہ تانہ کراچی کمپنی کے جو ایس ایچو ہیں نائم الحسن ان کی مدید میں درج کیا گیا ہے اور چار دفات جو ہیں شامل کی گئی ہیں جس میں ایک سو اٹھاسی، ایک سو چیاسی، تین سو تریپن اور ایک سو ناسی جو ہے وہ شامل ہیں ٹھیک ہے عثمان بٹ آپ کا شکریہ